بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپونس دیا تھا اس میں بات کچھ اور تھی اب جو بات آئی ہے اس میں بات کچھ اور ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو عرش شریف صاحب ہیں یہ اپنے ایک ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے ایک بچہ کچھ دیر پہلے اغوا ہوا تھا اور اس بچے کو جس گاڑی میں اغوا کیا گیا تھا وہ گاڑی ان کی گاڑی کے مارڈل سے ملتی جلتی تھی پولیس پکٹ تھی ان کو رکا گیا لیکن وہ نہیں رکے جس کے انتیجے میں فائرنگ کی گئی اور عرش شریف جو ہے جو کہ ظاہر ہے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یا پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ موقع کے اوپر جا بھاک ہو گئے اچھا اب ایک ورشن یہ تھا اس کے بعد جو ورشن آیا وہ یہ ورشن آیا کہ جناب پولیس جو ہے وہ بچے کے اغوا کے سلسلے میں متحرک تھی سڑک بلوک تھی اور کچھ پتھر وغیرہ پھینکے بلوک کیا گیا تھا اس کو یہ کس نے بلوک کی تھی اس بارے میں کنفیجن ہے جو ڈرائیور ہے اس نے گاڑی روکی نہیں بلکہ وہ مسلسل چلاتے رہے اور گن جو ہے اس میں سے فائرنگ کی گئی گن شارٹس کی آواز آئی کچھ دیور جا کے انہوں نے روکا تو دیکھا ساتھ عرش شریف صاحب جو تھے وہ جا بھاک ہو چکے تھے ایک گولی ان کے سر کے پیچھے سے لگی اور آگے سے وہ باہر نکل گئی یہ وہ تفصیلات ہیں جو سامنہیں پھر ایک فائنل رپورٹ جو ہے وہ یہ آئی کہ جناب پولیس نے اقرار کیا کہ جناب ساتھے کو لوگ غلطی ہوئی عزی فیر کی تے گولی اور وجیاں اس میں اسے شریف جو ہیں ایک سینئر صحافی پاکستان کے وہ ان کی موت ہو گئی ہے اچھا اب سوال بڑے اٹھ رہے شروع ہو گئے اگر کسی گاڑی کو روکنے کوشش کی جائے وہ نہ رکے تو اس کے ٹائر پہ گولی ماری جاتی ہے سوال اٹھنے شروع ہو گئے انہوں نے سندھا نال بیٹھے بندے نے گولی مارتی اور پھر ایسے بھی ڈرائیور کو روکنے ہی کہ ڈرائیور گٹی چلا رہے ہیں انہوں نے نال دے بندے نے تھوڑی چلا رہی ہوتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے ہیں کم از کم اگر کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ واقعہ ہو تو کیا آپ کو خطرہ ہے تو انہوں گولی ماری جاتی ہے آپ نے سیدھا جو ہے وہ ساتھ بیٹھے بندے کو گولی مار دی تو بعد میں پھر جو رپورٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ نو گولیاں ان کی گاڑی کو لگی ہیں اور ایک گولی جو ہے وہ ان کے ٹائر کو بھی لگی بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ پہلے ٹائر پہ گولی ماری گئی اس کے بعد پھر فائرنگ کی گئی اچھا اب نروبی ایک ایسا شہر ہے جس میں کرائم ریٹ جو ہے اگر آپ اسے گوگل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جگا کہ بہت زیادہ ہے سکشٹی ایٹ پرسنٹ کرائم ریٹ ہے سر وہاں پہ سکشٹی ایٹ پرسنٹ کرائم ریٹ ہے اور سولہ اشاریہ سات پرسنٹ اسی سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے اس یہاں پر جو کرائم روٹین میں ہو رہا ہے اور اس میں سے کسی کی بھی جو پرسنٹیج ہے وہ سکشٹی سے نیچے نہیں ہے وہ سر لینڈ گریبنگ ہے وہ ڈرگز ہے منشیات ہے وہ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے ڈکیٹی ہے راز نہیں ہے اس طرح کے واقعات وہاں پر روٹین میں پائی جاتے ہیں بہت زیادہ ہارٹ ٹائمز ہے پوری دنیا کے اوپر ہارٹ ٹائم ہے ظاہر ہے ایکنومکلی کینیا کا وہ شہر ہے حالات ہوتے کافی خراب ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ عرش شریف صاحب جو کہ لندن میں موجود تھے وہ وہاں کیسے چلے گے وہ کیا کرنے گے وہاں پر ابھی یہ واضح نہیں ہوا لیکن پولیس کے مطابق جو ڈرائیور ہے وہ ان کا بھائی ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کیونکہ وہ ٹوٹل دو بھائی تھے ایک کی پہلے دنیا سے وہ جا چکے جان بھاک ہو چکے اور ایک عرش شریف صاحب کی بہت افسوسناک بات ہے شدید ایک تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اب وہ ہم میں نہیں رہے تو ان کی جان بھاک ہو گئے ہیں تو وہ کوئی کزن ہو سکتے ہیں کوئی عزیز و کارف ہو سکتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہوں ان کے پاس کہیں ہوں کہ وہ کرنے کیا گئے تھے اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہے فیلال ظاہر ہے بعد میں یہ بات سامنے آجے گی ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس ویلاؤ گا ہے تب تک بات سامنے آجے یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جویریہ صدیق صاحبہ جو کہ ان کی اہلیاں ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور ان کا ٹویٹ جب منظر عام پر آیا تو اس کے بعد چیزیں کافی زیادہ پھر پاکستان میں لوگوں کو پتا چلا ایک ایسی خبر تھی جس پہ فوری طور پر یقین کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن جو کہ ایک واقعہ ہو گیا اب اس پر یقین کیے بغیر چارہ کوئی نہیں ان کی والدہ کا کیا حال ہوگا جذباتی معاملات ہیں میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں جو صورتحال ہے وہ صرف آپ کو اکشپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ایک یہاں پر پاکستان کے اندر ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے ایک سائیڈ ہے جو یہ کہہ رہی ہے مسلسل کے جناب یہ جو معاملہ ہے سر یہ سچ بولنے کی پتاشی میں ہو ہے اور ان کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مجودہ حکومت کی جانب ہے کہ انہیں اتھے پا جی پیسے دے کے بندے مرواتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو بالکل وضع طور پر کہی جا رہی ہے اچھا اور ان میں صحافی بھی شامل ہیں ان میں پی ٹی یہ لیتے پائن پیش پیش ہیں پی ٹی یہ لیتے یعنی ان کے ہیڈ سے لے گئے عمران خان کی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ سر وہ تے صدہ صدہ پات تھا انہوں نے کہا پروپر جوڈیشل جو ہے اس کی انویسٹرکیشن ہونی چاہیے بندہ پوچھے پاکستان تھا پرائیم نیسٹر اتھے جا کے جوڈیشل انویسٹرکیشن کی میں کرا سکتا ہے سوچ رہی کی بات ہے نا حکومت ہے پاکستان تو نہیں کر سکتی وہاں پر ہاں دباؤ ڈالا جا سکتا ہے وہاں پر قومت تھا کوئی نوال کیا جا سکتا ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر انویسٹرکیشن کروائی جا سکتی ہے لیکن عمران خان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو آپ کو بالکل یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ عمران خان نے سارا کیس چکے جو ہے وہ پاتا جناب مجودہ کمدتے انہوں نے کہا جی شوقت یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے ملک چھوڑنا پڑا اور وہ پھر بھی سچ بولنے سے باز نہیں آیا اور اس کی اس نے پرائیس پے کی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ظاہر عمران خان کی حق کی بات تھی عمران خان کے مخالف ان کو وہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے تھے تو این اوپا انتے ساچی رکھنا ہے اب یہ پورے کا پورا سلسلہ ہے جو چل پڑا ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ایک کیس فریم کیا جا رہا ہے شباز شریف کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مکمل ایک کیس جو ہے پی ٹی اور ان کے چاہنے والے چاہے وہ ان کے سپورٹرز ہیں یا چاہے ان کے صحافی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج بھی کمرزمان کائرہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی گورنر ہاؤس لاہور میں اور میں وہاں پر گیا ہوا تھا اس پریس کانفرنس میں شروع میں ہی کائرہ صاحب نے یہ افسوس کا اظہار کیا آہ اس حادثے کے اوپر تو وہاں پر ایک آہ سینئر صحافی ہیں وہ ذرا پی ٹی ای کو آہ کے کافی حمایتی ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے آہ وہ بات کی آہ کہ جناب اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا جس طرح یہ عمران خان نے کہا ہے بلکل یہ جملے تھے اس آہ میرے دوست کے میرا دوست ہے بڑا پرانا لیکن ظاہر ہے نظریاتی و بست کی اس کی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی پھر ایک اور صاحب ہاں پر رٹھے ہوئے تھے انہوں نے جذباتی انداز میں بات کی دو وہاں نے جس لئے اپنی اپنی نوکری پکی کر لی تو اس کے بعد پریس کانفرنس جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان دون یہ ایک سائیڈ یہ ہے دوسری سائیڈ جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہی ہے کہ جناب ایک روٹین دا واقع ہے اور اس روٹین دے واقع دے بیچ مارے گیا سر اچھا اب وہ جو یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ کو دلائل یہ دیتے ہیں کہ جناب پہلی بات تو نروبی کرنگی کیا ہے وہ تو لینڈر بیٹھا واقع تھا اچھا دوسری بات ہے کہ وہاں پہ تو ڈرگز کا بڑا کاروار ہوتا ہے اب یہ آپ کو اس طرح سے ہنٹ دیں گے جیسے خدا نہ خواستہ عرصہ شریف صاحب وہ تو ڈرگز دے کیسے کام بچ گئے تھا ٹھیک ہے یعنی میں جو دیکھیں بے ہیسی جو دونوں اطراف میں ہیں نا میں ایکچولی صرف وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا نہ میں کوئی نتیجہ نکال سکتا ہوں جو میرا ذاتی خیال ہے اس میں وہ میں آپ کو بالکل اینڈ میں جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن وہ اس طرح میرا خیال ہوگا میرا کوئی اس میں یعنی میں حتمی دائے نہیں دے سکتا میں جج نہیں ہوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں میں جج نہیں ہوں اب یہ سائٹ جو ہے یہ کہہ رہی جناب اتھے ڈرگز دا بڑا کاروار ہوں یہ جناب سائٹ کہا رہی گئے تھے سر پولس جیڑی یہ دیکھو نا جی اتھے پا جی سندھی گولی مار دی وہاں پر تو پاکستان تھی زیادہ پورے لات ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ انہیں گڑی نہیں روکی اگلے نے گولی مارتی یعنی وہ ایک روٹین کی بات اس طرح سے لے رہے ہیں اچھا اب دونوں سائٹز اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں اور یہ زور بھی لگے گا میں آپ سے ارز کروں کہ کوئی صحافی اتنے اتنے زبردست ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں کیمرے گیا رونا شروع کر دیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیمرے گیا آکر انہوں رونا کیوں مانتا ہے ٹھیک ہے اور بھل انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت بہت کچھ ہو رہا ہے پورے کا پورا اپنا اپنا جڑانہ فنکاری رنگ بازی اور اپنا اپنا تڑا مکمل طور تک کٹھے جا رہا ہے دو ماہ پاس سے کٹھے جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اور یہ حقیقت کسی دونوں سائیڈ ماننے گے جو میں بتانے لگا ہوں یہ حقیقت کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکے گا اور وہ حقیقت یہ ہے سر کہ عرشد شریف اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے چار بچے یتیم ہو گئے ہیں ظاہر ہے ان کی جو بیوہ ہے وہ اب کس طرح سے زندگی گزارے گی یہ ایک سوال ہے اس کی والدہ جس نے پہلے اپنے ہسمنٹ اور ایک بائی کا بیٹے کا جنازہ ایک ساتھ دیکھا ہے اب اس کی آخری امید عرشد تھی وہ بھی نہیں رہے یہ کس طرح سے زندگی گزارے گے یہ وہ سوال ہیں جو بیان کرتے ہوئے یا جو سوال اٹھاتے ہوئے یا سوچتے ہوئے کلیجہ پھڑتا ہے موں کو آتا ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ دونوں سائیڈز ہیں یقین کرے اتنی صفاق ہیں جو عمران حان کے حق میں ہیں اور جو عمران حان کے خلاف ہیں اتنی صفاق ہیں کہ وہ اس اینگل کو نہیں سوچ رہے اگر وہ یہ بات کرتے بھی ہیں تو صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے زیادہ لائکس لینے کے لیے زیادہ زیادہ اپنا ویلوگ چلانے کے لیے زیادہ ری ٹویٹس لینے کے لیے یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں آئے کہ انہاں بچے اندہ کی بڑھیں گا یار آج دی دیڑی لنگ جائے گی وہ بچے کتنے جان گئے بہت سارے صحافی پہلے بھی قتل ہوئے ہیں پاکستان کے اندر قتل ہوئے ہیں انہوں کا کچھ نہیں بڑھیں گا سر اجڑا اوٹ تھے نرو بھی ماریا گیا انہوں نے بچے رہے تھے کی بڑھنا ہے بڑی ایک سیریس بات ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی آرمی نے ظاہر ہے کہ اپنے ایک افسوس کا اظہار کیا شدید کے جناب بڑے دکھ کی بات ہے یہ واقعہ وہاں پر ہوا ہے پاکستان کی حکومت نے کیا ہے شباز شریف صاحب نے کیا ہے بلاول بھٹو حزرداری صاحب نے کیا ہے اور بقیادہ طور پہ وہاں کی سفیر سے کائے جا کے بیٹھیں اور وہاں پر پتہ کریں سارا معاملہ کے اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروائیں وہ وہاں پہ گئیں ہیں تصویر ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں تصویر دیکھیں وہ سامنے بیٹھیں ہیں سفیر صاحبہ اور جس اوپر سے تصویر جس بندے لی ہے وہ اس تصویر کے اندر آپ کو ایک ہماری سفیر صاحبہ نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کو دو افریکن جو ظاہر ہے وہاں کے لوکل ہوں گے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک صاحب آپ کو تصویر کے بلکل شروع میں موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھیں دکھائی دے رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے رنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افریکن نہیں ہیں پاکستان نہیں ہیں میں اندازہ لگا سکتا ہوں اور یہ بڑے ایک سینئرس قسم کے کسی محول میں گئے میں جہاں پر کہ ایک سینئر صاحبی جو ہے اس کی ناگہانی حادثاتی یا پلان کے ذریعے موت ہوئی ہے قتل ہوا ہے بقاعدہ قتل تو ہے نا سر پلان کر رہے کے ہوئے ہے پہ ہمیں حادثاتی ہوئے ہے قتل تو ہے نا منڈا ٹھیک ہے کتنا مجھے تین سال چار سال چھوٹے تھا یا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بات کرتے ہو اچھا اب وہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں وہ صاحب وہ اگر آپ میں کلوز کر کے ذرا میں کہتا ہوں پروڈیسر صاحب کو وہ آپ کو دکھائیں کہ وہ سر کو گیم کھیڑ رہا ہے دیکھئے کتنا سیریس معاملہ ہے کتنی سنجیدہ صورتحال ہے عذاب پہ ہے پاکستان دے اچھے وزیر خارجہ پریشان ہے وزیر اعظم پریشان ہے آئی ایس بی آر پریشان ہے ساری افصحافی کمیونٹی پریشان ہے ٹویٹر ٹھائیں فیس بوک اٹھائیں ہر پاسے عرش شریف دا جڑانا قتل اس کی مضمت ہو رہی ہے دونوں سائیڈز کر رہی ہیں دونوں سائیڈز کر رہی ہیں لیکن وہ صاحب جو اس پر ڈیوٹی پہ گیم ہے اس صاحب ٹھیک ہے وہ بات کر رہے ہیں اب نوٹ کر رہے ہیں وہ کوئی میسیج نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کسی کو میسیج نہیں کر رہے ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں یہ ایک کلک ہے جو میرے سامنے آیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا تو جو مجھے سمجھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کل ملا کے بعد سے اتنی ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر سچ بولنا مشکل ہے پاکستان کے باہر رہ کر سچ بولنا مشکل ہے سچ بولنا کبھی بھی آسان نہیں رہا دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی سچ بولنا آسان نہیں رہا ہمیشہ ایک مشکل کام رہا ہے یہ مشکل کام آج بھی ہے یہ مشکل کام تین سال پہلے بھی تھا یہ دو سال پہلے بھی تھا یہ آج سے پچاس سال پہلے بھی تھا یہ آج سے پچاس بعد بھی مشکل کام ہوگا سچ بولنا لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سچ ہم اپنی اپنی مرضی کا بولتے ہیں اپنے اپنے مطلب کا بولتے ہیں اور مکمل سچ ہم نہیں بولتے ہیں ماظر کے ساتھ یہ مکمل سچ بولنے کے لیے بھی انہاو سلا چیز ہے کیونکہ اس مکمل سچ میں آپ کے اپنے بہت سارے کپڑے اتر جاتے ہیں اور ہم تو صرف دوسروں کے طرف فنگر پوائنٹنگ کرنے کے حد دی ہیں تو سچ مکمل بولیں یا پھر نہ بولنے پائیں اینگل انگل دے گے نکل نکل جاؤ تو سچ بولنے کی پداش میں عرش شریف قتل ہوا ہے یا وہ اپنے ایک روٹین کا واقعہ ہے جو وہاں پر نروبی میں اکثر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اس کا شکار ہوا ہے یہ اب ظاہر ہے معاملہ آنے کی جو انویسٹیکیشن ہوگی اس میں کسی وقت شاید سامنے آئے مجھے اس بات کا مکمل یقین نہیں ہے کہ کبھی مکمل سچ سامنے آسکے گا لیکن کوشش کی جانے چاہیے کہ مکمل سچ سامنے آئے پاکستان کے اندر جتنے صحافی شہید ہوئے سچ بولنے کی پداش میں ان کی تعداد سواسوں سے زیادہ ہے آج تک ان کے قاتلوں کو کبھی سزا نہیں مل سکیں ہمیشہ وہ بچ گئے اکثر تو پکڑے ہی نہیں گئے نروبی میں ایک قتل ہو گیا ہے اور وہاں پر سزا دلوانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے صحافی مزارے کر رہے ہیں ابھی ہو سکتا ہے میں بھی اس مزارے میں شرکت کے لیے جاؤں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عجیب سی بات لگتی ہے اللہ کرے کہ پاکستان میں سچ بولنے والوں کو بلک نہ چھوڑنا پڑے اللہ کرے کہ پاکستان میں سچ بولنے والوں کو جو ہے وہ گولیاں نہ ماری جائیں اللہ کرے کہ سچ بولنا اور اس کو حضب کر لینا سن لینا برداشت کر لینا یہ نہ صرف ہمارے حکمرانوں بلکہ ہماری سوسائٹی کو بھی اس رویے کی عدد پڑھ جئے میں دعا ہی کر سکتا ہوں آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عرشت شریف کے گناہوں کو معاف کرے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اس کے لواہ کی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے فیل وقت اتنے ہیں ملتے ہیں انگلیویلا ملتے ہیں